اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا نیلا شہر کہے جانے والا جودپور اپنے شاہی امارتوں اور ویرتا کی گاتھاؤں سے پرخیات ہے اس کی شان میں چار چان لگانے والے مہرانگڑ کلے کو ماروار شاسکوں کی شاندار دھروہر ہونے کا شریف پرابت ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلے کا نرمان ایک ابھیشاپ کے چلتے ہوا تھا ستھانی راجاؤں، گجرات اور مالوہ کے سلطانوں کے سنگھرش کو دیکھتے ہوئے پندرہوی شہتابدی کے مدھی میں بہتر سرکشہ کی اچھا سے ماروار شاسکوں کی راجدھانی کو مانڈوڑ سے جودپور چودہوے راتھوڑ ونشج راو جودھا دوارا لائے گیا تھا جس کے چلتے راو جودھا کے دیوان راو نارا نے بارہ مئی سن چودہ سو انسٹھ میں مہرانگڑ کلے کی بنیاد رکھی گلچس بات یہ ہے کہ کلے کا نام راتھوڑ شاسکوں کے ایشت دیوتا سوری سے تعلق رکھتا ہے تب ہی اس کے نام کا ارث سوری کا قلعہ کہا جاتا ہے بھگ اور چڑیا پہاڑ پر پانچ سو گجمہ پھیلہ یا قلعہ لال بالو پتھر سے نرمت ہے اس کے نرمان کو لے کر ایک بے حد روچک کہانی ہے مانا جاتا ہے کہ کلے کے نرمان سے پہلے اس پہاڑی پر ایک چھوٹا گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں سنت چڑیا ناد یا چڑیا والے بابا رہا کرتے تھے قلعہ کے نرمان کی شروعات کرنے سے پہلے جب پہاڑی پر رہنے والے نوازیوں کو دوسری جگہ پر لے جانے کی بات چھیڑی گئی تب ان کی یہ محیم چڑیا ناد کے سامنے اصفل ہوئی مگر جب راو جودھا نے کرنی ماتا سے منت مانگی تب انہوں نے چڑیا ناد کو وہاں سے جانے کا آدیش دیا دیوی کی دیوی شکتی کو دیکھتے ہوئے چڑیا ناد وہاں سے تو گئے مگر انہوں نے راو جودھا کو ایک ابھیشاپ دیا کہ ان کی بسائی گئی نگری سوکھے کے چپٹ میں آئے گی راو جودھا کے بنتی پر چڑیا ناد نے یہ سلا دی کہ یدی ایک منشو کو یہاں زندہ دفن کر دیا جائے تو یہ ابھیشاپ مانین نہیں رہے گا جب راو جودھا نے یہ دیکھا کہ کوئی یہ قدم اٹھانے کے لیے سامنے نہیں آ رہا تبھی راجہ رام میگھوال نام کے ایک وقتی نے یہ بیڑا اپنے سر لیا اور اس کو اے شرط کے تہر زندہ دفن کیا گیا کہ اس کے پریوار کی دیکھ بھال ماروار شاہ سک کریں گے جرس تھان پر راجہ رام کو دفن کیا گیا وہی سے مہرانگڑ کے لیے کی نیو رکھی گئی آج راجہ رام ماروار کے امر شہید مانے جاتے ہیں جو جودھپور کے اتحاس کا ابھین حصہ بن چکے ہیں آج بھی ان کے ونشج ماروار شاسکوں کے ونشجوں کے سنگرکشن میں رہتے ہیں قلعے میں موجود سات دواروں کے پیچھے مغلوں اور پڑوسی راجوں کے ساتھ ہوئی جنگوں کے وجہ ہونے کی گاتھائیں شامل ہیں ان میں جائی پول، فتح پول، لوہ پول اور ڈیڑ کامگرہ پول تمکھ ہیں سوسجت محلوں سے بھرپور اس قریب میں ایک سنگرالے بھی ہے جہاں اس شیطر کے اتحاس کو وستار سے انبھو کیا جا سکتا ہے آج مہرانگڑ قلعہ ماروار شاسکوں کے ونشجوں کے ادھین ہیں کئی اُدھ سبوں، دیوہاروں اور فلموں کا حصہ بن چکا یہ قلعہ ماروار کے گوروشالی اتحاس، ویرتا اور واسطو کلا کا عدبھت اُدھاہارڑ ہے موسیقی